الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الماسومین وعلی آلی وآصحاب المعفوزین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین ماہو اشتاو والکفار وحماو بینہم صدق اللہ لزیم ان اللہ وملائک اتہو جو صلونا علی النبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ تمام عذرات باواز بلند مل کر پیار اور محبت وقیدت کے ساتھ پڑھنے اللہم صلو علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلو علی آبازوں کو بلند کر لیجئے جس کو جتنا اللہ رب العزت نے قوتِ گویای عطا کی ہے اتنا بلند آباز پڑھے صلاة و السلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ الصلاة و السلام علیکہ یا سیدیا حبیب اللہ وآلہ آلیکہ وصحابیکہ وازواجیکہ یا سیدیا رحمت اللہ العالمین زیبِ مسندس دارت تیرے طریقہ رابرِ شریعت رفیع المنزلت واقفِ اسرارِ رموزِ حقیقت حضرت پیر سید آسم زاچہ صاحب بخاری سجاری دامت برکاتم اللہ علیہ نکیبِ محفل فخرِ نقابق جناب بھئی آوے تحسن خیال صاحب بلبلے جملستان رسالت بھئی محمد مزمل حسین صحیفی صاحب اور دیگر عرص مبارک کی محفل میں آنے والے تمام دوستو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارِ عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہِ اکدسو انوارو اجملو اتیب میں قبولو مرضور فرمائے آواز بھلم کر کے آمین کیا دو حضراتِ محترم جس حسنی کی خاطر کیونکہ پیر صاحب نے مجھے مضمون اطاب فرمایا ہے خصوصی طور پر مولا علی کی عظمت اور پنیتن پاک کی شان میں کوشش کروں گا دو دو منٹ تمام کی شان میں کچھ پیش کروں تو آپ حضرات یہ ڈھیلے ٹم ٹماتے اور تھکے ماندے چہرے لے کے نہ بیٹھیں ذرا ہشاش پشاش ہو کے بیٹھیں تاکہ آپ کے چہروں اور جبینوں کی چمک کو دیکھ کر میں عظمتِ آل بیعت کی جھلک پیش کروں یہ نہیں کہ کوئی خطیب کو یدیب کو دانشور کو محدث کی مفکر کو مقرر کو نادخان اسٹیج پہ آئے اور وہ پسینے میں لطپت ہو جائے ارک میں غرق ہو جائے کچھ لوگ ہلتے بھی نہیں ہیں کہ گیلے کاغذ کی طرح ٹھہری زندگی اپنی کوئی لکھتا ہی نہیں کوئی جلاتا ہی نہیں یہ صدای غمبت ہے جیسی کہوگے ویسی سنوگے ہماری میفروں میں نہ کسی کو گالو دی جاتی ہے نہ کسی کو گولو ماری جاتی ہے یا خدا کا قرآن سنایا جاتا ہے یا آمنہ کے لال کا شان سنایا جاتا ہے حضرات محترم جس ہستی کی خاطر اللہ رب العزت نے کائنات کو شہدائی ہے جس ہستی کی خاطر پروردگار آنم نے آنم نے آب و گل کو بنایا ہے وہ ہستی جو مستر کائنات ہے وہ ہستی جو مطلع انوار ہے وہ ہستی جو سرل اسرار ہے وہ ہستی جو تخلیق قدرت کی شاہتار ہے وہ ہستی دشمن آ جائے تو چادر بچھا دیتے ہیں کوئی گاڑیاں دے تو دعا دیتے ہیں کوئی گھرگے بول بولے تو یہ نیٹھے بول عطا کرتے ہیں ایسی عظیم ذات کو محمد کے اگر بات سمجھ آئے آپ نے سن لی ہے تو پھر کنجوس ہو کے نہ بیٹھو مجبور ہو کے سبحان اللہ نہ پڑو مسرور ہو کے بڑے سبحان اللہ حضرات محترم وہ ہستی جس کی خاطر کائنات کو سنایا گیا عالم آپ کو گلتے بنایا گیا فرمایا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ اللہ کے رسول ہے تو پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اس جملے میں بکا دیا اے کائنات والو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے اگر کسی نے خدا کی شان پوچھنی ہو اللہ رب العزت کی شان پوچھنی ہو محمد عربی سے پوچھے کس نے سرکار کا شان پوچھنا ہو تو پروردگار فرمایا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ اللہ کے رسول ہیں رسول تھے نہیں فرمایا رسول ہیں آپ نے دیکھا لکھا پڑھا اور سنا ہوگا کہ جو سابق صدر بن گئے سابق وزیراعظم بن گئے سابق امام بھی بن گئے لوگ سابق مشیر بھی بنے لیکن آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ سابق باتا علی سابق ہندل ولی سابق غوث علی سابق مہر علی یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جنرل یہ کرنل یہ صدر یہ نظیر یہ مشیر یہ حکومت ہو حکومت ہو تو اہتے رہتے ہیں حکومت بن جائے اہتے بن جاتے ہیں منصب تبدیل ہو جاتے ہیں میں قربان جاؤں نہ میرے آقا کی حکومت بدلتی ہے نہ اہدے داروں کی اہدے بدلتی حضرات محترم ہم صرف سرکار مدینہ صلی اللہ صلی اللہ کسی ایک صحابی کی شان کو انہیں ہی مانتے بھر کے جنرل دل کی تختی پر نوٹ کر لو ہم لوگ حضرت ابو بطر صدی کی علی جل مرتضی کی یہ تک تمام کو مانتے ہیں کون علی جس کو سرکار اپنا بستر عطا فرمائے وہ علی جس کو سرکار جھنڈا عطا فرمائے وہ علی جس کی دکھتی آنکھ میں سرکار معاب دہن لگا دیں اور میں یہ جملہ کہنے میں حق بجانب حضور علی کو ماننے کیلئے آلم ہونا ضروری نہیں ہے علی کو ماننے کے لئے مفتی ہونا ضروری نہیں ہے علی کو ماننے کے لئے محدد ہونا ضروری نہیں ہے علی کو ماننے کے لئے مفسر ہونا ضروری نہیں ہے علی کو ماننے کے لئے محدد ہونا ضروری نہیں ہے علی کو ماننے کے لئے مدقق ہونا ضروری نہیں ہے علی کو ماننے کے لئے شاخ القرآن ہونا ضروری نہیں ہے علی کو ماننے کے لئے شاخ الحدیث ہونا ضروری نہیں ہے علی کو ماننے کے لئے فلسفی ہونا ضروری نہیں ہے علی کو ماننے کے لئے منطقی ہونا ضروری نہیں ہے علی کو ماننے کے لیے علم اکلام کا مہر ہونا ضروری نہیں ہے اس جملے پہ توجہ دو حضرات محترم علی کو ماننے کے لیے جسم میں حلالی خون کا ہونا ضروری ہے علی کو ماننے کے لیے اب بھی مولا علی کے نام پر جو نہیں بول سکے اب میں کہتا ہوں کہ ہاتھ تک بلند کر کے سبحان اللہ پڑھو اور مولا علی کی شان میں خرابی عقیدت محبت پیش کرتے ہیں پھر بولو سبحان اللہ علی کو ماننے کے لیے جسم میں حلالی خون کا ہونا ضروری ہے علی کو وہ مانے گا جس کا باپ ایک ہوگا مانے گا حضرات محترم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر علی اس شہر کا دروازہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا اس وقت تک کوئی مرتبہ بلایت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک مہر مولا ایک کعنات نہ لگائیں حضرات محترم کعنات میں علم کا قاسم مولا علی کعنات میں بلایت کا قاسم مولا علی آپ حضرات نے ہاتھوں کو بلند کر کے مولا علی کا نام لینا ہے کعنات میں علم کا قاسم مولا علی کا نام لے اور ہاتھوں بلند کر کے بلند دوا سے بنے کعنات میں علم کا قاسم کعنات میں ولایت کا قاسم کعنات میں مومنوں کا نیم حضرات جہاں عیم ایمان اور ولایت کا نیم ہوگا اس کے سینے میں علی ضرور حضرات محترم ایک مرتبہ میرے نبی عقیم علیہ السلام نے مولا علی کو کسی کام کے لیے بھجا اور سرکار کے ہاتھ اٹھتے ہیں یا نہ اس وقت تک مجھ محمد کو موت نہ دینا جب تک میں انیج المتضاء کے چہرے کو نہ دیکھوں حضرات محترم بھی کعنات کی نظر مصطفیٰ کے چہرے کی طرف ہے اور مصطفیٰ کی نظر مرتبہ کے چہرے کی طرف ہے کون اہلی کوئی چشتی ہو قادری ہو سوہروردی ہو نقش بندی ہو سابری ہو انیسی ہو شادری ہو اس وقت تک کسی کو مرتبہ بلایت نہیں ملتا جب تک مہر مولا اے کنات نہ لگائیں تو حضرات محترم اس جنیلے پر تبتہ ہو گئے نا مقمہ بلایت کا امیر ہے مولا اے لی مقمہ بلایت کا امیر ہے مولا اے لی مصطفیٰ کا زیر ہے مولا اے لی اور مصطفیٰ کے بعد پوری امت کا پیر ہے مولا اے لی اور ان کی گھر والی کی کیا شان ہے کہ جن کے استقبال کے لیے اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں جب سیدہ فاطمہ آتی میرے نبی کھڑے ہو کے استقبال فرواتے فرماتے فاطمہ تجھ میں میرے مہمباب قربان ہو فاطمہ تجھ میں سب کے مہمباب قربان ہو فاطمہ تجھ میں میری عزت قربان ہو سیدہ فاطمہ انز کرتی اببادان جس رکھ میں آؤ آپ میرے استقبال کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو فرمائے بیٹی امت کو برس دے رہا ہوں کہ بیٹیوں کی شان کیا بیٹیوں کی شان کیا ہے کون سیدہ فاطمہ تو زہرہ کیامت کا دن آئے گا لوگ پلس رات سے گزر رہے ہوں گے جب نبی کی پاک بیٹی خاتون زمد پلس رات سے گزر لگے گی اللہ رب پر لزم کی طرف سے حکم آئے گا اے آہل معاشر اپنی نگاہوں کو جھکا لے اللہ کے پاک نبی کی بیٹی آج سکتر ہزار جنگوں کے جھرمت میں آج پلس رات سے گزر کر زمد میں جا رہا ہے کون سیدہ فاطمہ تو زہرہ قبی اللہ تعالیٰ انہا جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو یہ چالیس دن تک نماز نہیں پرتی قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتی حضرات محترم کعپے کا طواف نہیں کر سکتی میں قربان سیدہ فاطمہ کی عظمت پر میں قربان سیدہ فاطمہ کی رفعت پر میں قربان سیدہ فاطمہ کی شان عابیت پر میں قربان سیدہ فاطمہ کی شان عابیت پر میں قربان سیدہ فاطمہ کی ان فرابیت پر کہ جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو وہ چالیس دن تک نماز نہیں پرتی پر یہ شان ہے سیدہ فاطمہ کی کہ فجر کے وقت امام حسن پیدا ہوئے جو ہر تو سیدہ مسئلے پر نماز پڑھ رہی کون سیدہ فاطمہ تو زہرہ کہ سیدہ عیشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ سیرت میں صورت میں کردار میں گفتار میں رفتار میں چلنے میں بیٹھنے میں کھانے میں پینے میں اپنے والد موترم کی مشابہ تھی اب میں گملا دینے لگا ہوں آپ حضرات کی خصوصی توجہ اگر بات پسند آئے تو سبحان اللہ پڑھ نہیں ہے اگر نہ پسند آئے تو پھر آپ کی مرضی ایک مرتبہ میں چاہتا ہوں ہاتھوں بلند کر کے سبحان اللہ سارے میں کے پہلے ہی کی آباس ہے حضرات محترم صورت تھی بطول کی حسن تھا رسول کا سیرت تھی بطول کی حسن تھا رسول کا گفتار تھی بطول کی حسن تھا رسول کا کی دار تھا بطول کا حسن تھا رسول کا صداقت تھی بطول کی حسن تھا رسول کا شرافت تھی بطول کی حسن تھا رسول کا نماز تھی بطول کی حسن تھا رسول کا قیام تھا بطول کا حسن تھا رسول کا مقوب تھا بطول کا حسن تھا رسول کا سجدہ تھا بطول کا حسنتہ رسول کا قومہ تھا بطول کا حسنتہ رسول کا جلسہ تھا بطول کا حسنتہ رسول کا خیرات تھی بطول کی حسنتہ رسول کا نماز تھی بطول کی حسنتہ رسول کا اولاد ہوگی بطول کی قیامت تک کہلاتی رہو گی رسول کی اولاد ہوگی بطول کی قیامت تک کہلاتی رہو گی رسول کی کیوں؟ صدیق فاطمہ کے صداقت فاطمہ کی صدیق فاطمہ کے صداقت فاطمہ کی فاروق فاطمہ کے عدالت فاطمہ کی عثمان فاطمہ کے سخاوت فاطمہ کی علی فاطمہ کے شدات فاطمہ کی حسن فاطمہ کے سخاوت فاطمہ کی حسین فاطمہ کے شہادت فاطمہ کی روز فاطمہ کے رسیت فاطمہ کی کتب فاطمہ کے کتبیت فاطمہ کی حضرات محترم خدا فاطمہ کا خدای فاطمہ کی محمد فاطمہ کے مصطفی فاطمہ کی حضرات محترم آخر جملے سنیے اور میں بات کو ختم کرتا ہوں ہمارے شریعت کے امام چار ہے فقہ کے امام چار ہے امام آزم ابو حنیفہ حضرت امام احمد بن حنبل امام مالک امام شافی ہمارے فقہ کے امام چار ہے اور طریقت کے امام بارہ ہے بولے اچھے واسے ہمارے فقہ کے امام کتنے ہیں ہمارے طریقت کے امام آپ ان کا نام سنیے اور میں باپ کے اختتام کی طرف لے جاتا ہوں پہلے امام تاجدار حل اتا داماد مصطفیٰ انیج المرتبا ہے دوسرے امام وہ عظیم حضی جن کے بارگاہ سے کوئی خالی سوالی نہیں جاتا خالی چھولیوں کو جو بھر جاتے ہیں کائنات میں شہزاد زمن امام حسن کہتی ہے وہ عظیم حضی جو کربلا کے میدان میں اپنے تل مندھن قربان کر دے جان شہادت نوش کر دے کائنات اسے حضرت شہدہ شہزاد کونین امام حسن کہتی ہے جو پوری پوری رات سجدے میں گزار دے عبادت خداوندی میں گزار دے اللہ اللہ کربا جزار دے آسو بہادا بہادا جزار دے عبادت جس میں ناز کرتی ہے جنہاں سے حضرت زین العابدین کہتی ہے جو علم کے دریہ بہا دے کائنات اسے امام محمد باکر کہتی ہے جن کی بارگاہ میں بیٹھنے والا امام آزم ابو حنیفہ بن جائے کائنات اسے امام محمد جعفر صادق کہتی ہے جن پر تقوی ناز کرے کائنات اسے امام موسیٰ قازم کہتی ہے جو اللہ کے رضا پر سرے تصمیم کم کل دے کائنات اسے امام نزا کہتی ہے جن سے خوشبوع محمد بھوپے کائنات اسے امام محمد تکی کہتی ہے جو رنگِ علی کو بکھیر دے دنیا اسے امام محمد نکی کہتی ہے جو حق و صداقت کا جندہ بھلند کرے کائنات اسے امام حسن اسکری کہتی ہے جن کا مومنوں نے استقبال کرنا ہے کائنات اسے امام مہدی لجپال کہتی ہے کائنات اسے امام مہدی لجپال کہتی ہے اور یہ بارے امام سرکار کا خود ہے یہ بارے کے بارے امام سید ہوں گے حضرات محترم اس لیے وہ کنھاری پتھان وہ علم و فن کی چتھان نام ہے اس کا احمد رضا خان کیا کمال ہے اس کا بیان اس کے بیان کو نہیں سمجھ سکتا کوئی بیان وہ ہے سنیوں کے جان فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہراہِ قلی جس نے حسین اور حسن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول حضرات محترم وہ خاندان جو نبوت کے سینے پھلا ہے وہ خاندان جو چلا ہے تو نبی کی انگلی پکڑ کے چلا ہے جو پڑھا ہے تو علی ولی سے پڑھا ہے جس تو زہرانِ پالا ہے جس کا نانا تمہیں والا ہے اور جس کے وجود اسے اسلام کے گھر میں اجاد ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا میر کا آخری بات سنئے فرمائے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا یہ بچہ بچہ نور کا کیوں ہے اس نکتے پہ توجہ دینا حضرات محترم قرآن کہتا ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں تو ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے مٹی سے تو آدم نبی کو بنایا گیا آپ اور میں تو اپنے باپ کی سلق سے ماں کے رحم میں آئے ہیں لیکن آپ سوچیں گے کہ قرآن میں ہے انسان مٹی سے بنا ہے اس نکتے پہ توجہ دینا حضرات محترم باپ کا جو مادہ تخلیق ہوتا ہے اولاد کا مادہ تخلیق بھی وہی ہوتا ہے آدم بنے مٹی سے اولاد آدم ہونے کے نہ تو ہم سب بھی مٹی سے بنے ہیں ذات مصطفیٰ کی تخلیق نور سے ہونی ہے اولاد مصطفیٰ تو نور ماننا پڑے گا فرمائے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو این نور تیرا سب گرانہ نور کا آخری بات سنیں حضرات محترم یہ بات یہ ہے کہ دیکھیں لاتل حضرات کہتے ہیں حکمہ کہتے ہیں عطبہ کہتے ہیں کہ وہ بچے جن کے دن پورے نہ ہو اور وہ پیدا ہو چھ ماہ سے دو دن بھی کم ہو وہ بچے بچتے نہیں ہو وہ مر جاتے ہو ان کے دن پورے نہیں ہوتے لیکن جب شہزادہ کونین امام حسین پیدا ہوئے پانچ ماہ اٹھائیس دن کے تھے جب امام حسین پیدا ہوئے پانچ ماہ اٹھائیس دن کے تھے وہ بچے مر جاتے ہیں جو صرف خون سے بنتے ہیں اور جو نور سے بنا ہو اس کا کیا شان ہوگا حضرات محترم اور بچہ بنتا ہے ماں کے رام کے خون کے ساتھ سیدہ فاطمہ اس ناپاک خون سے بھی پاک تھی امام حسن کیسے بنے امام حسین کیسے بنے نہ پڑے گا وہ بچے مر جاتے ہیں جو صرف خون سے بنتے ہیں امام حسن بھی نور سے بنے حسین بھی نور سے وآخر دعویٰ نام الحمدللہ ربی اللہ